موسیقی موسیقی ویلکم ٹو سیاست منع ہے ہم انپریسیڈنٹڈ ٹائمز میں رہتے ہیں پاکستان کے اندر میڈیا ازاد ہے جتنی ازاد ہونی چاہیے شاید اس سے زیادہ ازاد ہے ہمارے پولیٹیشنز کے مطابق آمی من جوڈیشری کی طرف بھی نظر جا رہی ہے میڈیا کی اگر مچور ہو گئی ہماری دیموکرسی تو شاید پورے طور سے ازاد ہو جائے گی ہر چیز پر تنقید ہوا کرے گی اور ہر چیز کی اوپر تفسریں ہو جائیں گے لیکن آج تک ہم کم از کم اس حد تک محدود ہیں کہ ہم سیاستدانوں کے بارے میں بات کر سکیں اور سیاسی میدان کے بارے میں بات کر سکیں ہمارے آج میمان نظیر ناجی صاحب پاکستان کے موسٹ سینئر جرنلس میں سے ایک شکریہ آپ نے یاد فرمایا ناجی صاحب یہ انوکھے سے زمانے ہیں اگر ہم ثری پارٹی سسٹم کو نہیں سمجھیں دھائی پارٹیز ہی سمجھ لیں لیکن عمران خان صاحب کا لہور کا جلسہ جو کہ ہمارے پر تنقید بھی کی گئی ہے as a channel and as a show as well کہ ہم اس کو بھول نہیں پائے اور ہم اس کو زیادہ ہائلائٹ کر رہے ہیں لیکن سر اس کے اندر اگر ڈیموگرافکس آپ دیکھیں تو پاکستان کی ڈیموگرافکس ہیں ساٹھ فیصد لوگ جو ہیں وہ نوجوان ہیں اور 18 to 25 جو ووٹر بریکٹ ہے جس کو کبھی پہلے ایکسپلور نہیں کیا گیا جو لوگ سیاست سے یا تو نالا تھے یا سیاست میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے یا پھر completely disinterested نہیں تو اپنے والدہ اور والد کے کہنے پہ جا کے اگر کوئی زیادہ strong support تھی تو جا کے ووٹ دے دیا کرتے تھے آج وہ opinionated ہیں activated ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی upset ہو سکتا ہے یا کم از کم surprises آ سکتے ہیں جی سپرائز تو آنا شروع ہو گیا ہے لیکن یہ ہمارا بہت بڑا علمیہ ہے کہ بڑی مشکل سے اور بڑے بھرانوں سے گزرنے کے بعد بڑی تکلیفوں سے گزرنے کے بعد ایک پرائم انیسٹر کی کہہ رہا جو شہادت کے بعد دوسرے پرائم انیسٹر کی جلاوطنی کے بعد عوام کی دس سال میں تباہ کاری کے بعد تشدد کے بعد دہشتگردی کے بعد مالی طور پہ بہران کے دوران بیروزگاری لوڈ شیڈنگ اور گیس شیڈنگ کے دوران کہیں آکے جمہوریت جو بحال ہوئی تھی اور ٹو پارٹی سسٹم ایوالو ہونے لگا تھا وہ پھر بھی پسند نہیں آیا ان لوگوں کو جو یہاں پر نہ تو کوئی مضبوط سیاسی جماعت دیکھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی طاقتور سیاسی ریڈر دیکھنا چاہتے ہیں تو اب بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ دونوں پارٹیوں کو جو کبزور کرنے کا کام ہے بڑی آہشتگی سے بڑی ہنرمندی سے اور بڑی کمال کے ساتھ ہو رہا ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کو توڑا جا رہا ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون کا زور توڑ دیں کوشش ہو رہی ہے اور اس کے بعد اندر سے جو نکالا جائے گا اول تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اکثریت پارٹی حاصل کر سکے ایک بلغوبہ صحیح بن کے آئے گا جو یایہ خان کا خواب تھا کہ ہنگ پارلیمنٹ آنی ہیں جو دوسروں کا خواب رہا ہے پرویہ مشرف کا خواب تھا کہ ہنگ پارلیمنٹ آنگا اور وہ سارے ہی اپنے اپنے طریقے سے ہنگ پارلیمنٹ لاتے رہے یایہ خان بری طرح ناکام ہو گیا تھا اس نے ملکی توڑ کے رکھ دیا تو اب پھر ہم بے شک جمہوریت بظاہر نظر آ رہی ہے چلتی ہوئی لیکن یہ جمہوریت جس حال میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کو میں تو یہ دیکھ دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ لوگ حکومت کیوں کر رہے ہیں اگر اتنی زلط کے ساتھ اگر اتنی بے بسی کے ساتھ اقتدار میں آنا ہے تو یہ لوگ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے ہیں اچھا بھائی آپ خود ہی چلاو ہمیں تو نہیں چلانے دیتے تم لیکن ایسا بھی نہیں یہ باز نہیں آتے اور یہ ہر حال پہ اسی طرح بھی نوکری کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اب آم بے بسی کی حالت میں رہتے ہیں آج بھی آم بے بسی کی حالت میں ہیں اور باقی رہ گیا ہے آپ نے جس فینامنا کے ذکر کیا ہے عبران خان صاحب آپ آپ اس قوم کی حالت دیکھ لیں جسے عبران خان کو لیڈر ماننا پڑے اور اس سے عبیدیں وابستہ کرنی پڑیں کیونکہ عبران خان کے آپ جو چند روز سے ایکسپوجر ان کا ہو رہا ہے ٹی وی پہ اور اور اس پہ عبامی جنسوں میں اب ان کے پاس تیسری بات نہیں ہے کہنے کو ایک انہوں نے کرپشن پکڑ رکھی ہے ایک انہوں نے حساب کتاب لوگوں کے لینے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور ایک وہ کہتے ہیں جو جو برائیاں ہیں میں یہ دور کر دوں گا میں یہ دور کر دوں گا لیکن وہ ہمیں سسٹم کیا دیں گے وہ ڈیریکشن کیا دیں گے وہ فلسفہ کیا دیں گے وہ نظریہ کیا دیں گے اس کی طرف میرا خیال ہے نہ وہ دھیان دے سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اس پر کوئی ناجی صاحب اگر ایک ایک بریک لینے سے پہلے میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ میری نظر میں نظریہ جو کہ نہیں ہے اس کا اگر آپ کو ایک ایسیمپل چاہیے تو وہ جو ایک نوجوان اسلام آباد میں جو عمران خان صاحب کی ریلی ہوئی تھی اور پولیس نے شاید تھوڑا سا تھوڑا زور دکھا دیا تھا ان لوگوں کو اور پھر ان کو وہاں سے ہٹایا گیا تھا تو ایک نوجوان کا ویڈیو سامنے آیا تھا اس نے آئی لیو نیو یوک کی ٹی شیٹ پہنی ہوئی تھی اور وہ امریکہ کے خلاب باتیں کر رہا تھا اور وہ انقلاب کی باتیں کر رہا تھا اور اس کی ایک آخیر میں سٹیٹمنٹ آئی تھی پی ٹی آئے کا سپورٹر تھا اور اس کی ایک لائن جو بڑی مشہور ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر پولیس ہمیں مارے گی تو انقلاب کیسے آئے گا اس کے اوپر ہم بات کریں گے نظیر ناجی صاحب ہمارے میمان ہیں سیاست منہ ہیں back with you after a break آپ اس شو کو ہمارے پرانے شوز کو if you want to comment if you want to watch them again تو facebook.com slash siyasat پر جا کے you can visit our page and comment or watch the shows back with you after a break